السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عثمان پرتاب گڑی ہماری بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے نکاب کو لے کر حضاب کو لے کر اس لئے میں آپ سب کو اجاغر کرنا چاہتا ہوگی آپ سب ہوش میں آ جاؤ اب تو کر لو کچھ شرم خدا کے واسطے اب تو اٹھ جاؤ اب نہیں اٹھیں گے تو پھر کم اٹھو گے دیکھو اسلام کے شہدانیاں شریعت کو بچانے کے خاطر جیل جا رہی ہیں ایسی گفت کی نیت میں سو رہے ہو خدا کے واسطے اب تو ایک ہو جاؤ اب تو متحد ہو جاؤ کب کھولے گی تمہاری آنکھیں جب اٹھیں گے جب تمہارا پچا ہوا بذہوذ بھی ختم کر دیا جائے گا آج ہم جس گفلت کی نیت میں سو رہے ہیں اگر اب نہیں جانگے تو جتنا نقشان ہم اٹھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہماری آنے والے نسلوں کو بھانا پڑے گا آج سوچ کر تو دیکھو کیا حال ہے تمہارا جرہ ایک بار سچے دل سے محسوس کر کے دیکھو آج ہماری حالات کیا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جب اخلاق پر ظلم ہوا تب بھی ہم یوں ہی گفلت کی نیت میں سوتے رہے جب تبریز پر ظلم ہوا ہم بھی اپنی آنکھوں میں سکروجب کی پٹی بانے اپنے گھروں میں آرام سے سوتے رہے پھر ہماری آنکھوں کے سامنے پہلو خان کو مار دیا جاتا ہے لیکن ہم نے پھر بھی کیا کیا سکروجب کی ڈھول پیڑتے ہوئے اپنے کاموں میں لگے رہے ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا ہمیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے مدرسوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے برباد کیا جاتا رہا لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں پر سکروجب کی پٹی بازی رہی پھر ہماری درگاہوں کو توڑا جاتا رہا لیکن پھر بھی ہم اپنی آنکھوں پر سکروجب کی پٹی بازیں ایسے ہی گھومتے رہے اور آج ہماری اسلام کی شہیدیوں کو ہجاب پہننے کی وجہ سے چیل میں ڈالا جا رہا ہے کیا تم اب بھی انہی سیاست سکرار پارٹیوں کے آگے چھکتے رہو گے کیا ہم اپنی بھی کیا ہم اب بھی اپنی آنکھوں کو نہیں کھولیں گے کیا ہم کو اب بھی کچھ نہیں دکھ رہا ہے کون سے غفلت کی چادر روڑی ہوئی ہے ہم نے جو اب بھی ہماری نیند نہیں ٹوٹ رہی ہے ہم کو زلیل کیا جا رہا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی اچت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا تم بھی نہیں ایک ہوگے کیا آپ بھی تمہاری نیند نہیں ٹوٹے گی خدا کے واسطے اب تو ایک کاکت ایک جان ہو کر ظلم کی دیواروں کو ہلا دو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بتا دو کہ جو ہماری شریعت کے خلاف اغلی اٹھائے گا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے میرے اسلام کے شیرو اب ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے کیا اس سے بھی بورا وقت لانا چاہتے ہو تم اپنے امبر خدا کے واسطے اب ایک ہو جاؤ سارے زبانے کو بتا دو کہ جس اسلام کو مٹانے کی تم کوشش کر رہے ہو وہ اسلام مٹنے والا نہیں ہے اور جو ہمارے اسلام کو مٹنا رہا جائے گا وہ خود مٹ جائے گا لیکن میرا اسلام نہیں مٹے گا دنیا زبانے کو بتا دو کہ جب ہماری شریعت ہمارے اسلام پر بات آئے گی تو ہم تدام حسین بن جائیں گے اور ظالم کو مٹا ڈالے گے جب بھی کتا ہماری اسلام کے شجاجیوں کے طرف آنکھ خدا کر دیکھے گا تو محمد بن قاسم بنگر ان کی آنکھوں کو نوچ لیں گے اور اس دنیا کو مٹا کر رکھ دیں گے اسلام کوئی ہلکا ملکا مذہب نہیں ہے اسلام is the right اسلام ایک پرفیکٹ مذہب ہے جو کبھی کسی تک خلاف ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھتا ہے اور ظلم السہر